ابھی مسلمانوں پہ دور تھا تو مسلمانوں کی حالت یہ تھی اندلس کی سرزمین ہے قاضی القضات اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے کہ ایک بھاگتا ہوا نوجوان قاضی کو دیکھ کر کہنے لگا لوگ مجھے گریفتار کرنا چاہتے اور مار دیں گے آپ مجھے پناہ دے دیں قاضی نے اس کالے نن کے نوجوان کو دیکھا اور پھر کچھ سوچا اور اس کو اپنے گھر میں پناہ دے دی کہا تجھے میں امان بخشتا ہوں گھر کے کمرے میں بٹھائے آہل خانہوں کہا کہ اس کے لئے کھانا تیار کرو ابھی کھانا اس کے سامنے رکھائی تھا کہ دروازہ تھک تھک بجنے لگا قاضی صاحب باہر آئے تو کیا ریکھا کہ قاضی کے اکلوتے بیٹے کی لاش دیے لوگ دروازے پہ کھڑے کہ آپ کے شہزادے کو ایک عیسائی نے قتل کر دیا وہ بھاگا ہم اس کے پیچھے دوڑے لے کر اس گلی میں کہیں گھم ہو گیا مل نہیں رہا قاضی ایک لمحے کے لئے ٹھیرا پھر اس کو کہا بھی لاش کو ادھر رہنے دو میں ابھی وصول نہیں کروں گا ٹھیر جاؤ دروازہ اندر سے بند کیا پھر اس کمرے میں گیا جس میں وہ نوجوان تھا اس کو کہا تنہیں آواز نہیں نکالنے اور باہر سے تالہ لگا دیا دروازہ کولہ لاش وصول کی مہمان آگے تجہیز و تکفین ہوئی تدفین کے مراحل تک معاملہ پہنچا لیکن اس دروازے کو تالہ برابر لگا ہوا ہے قاضی صاحب ادھر کسی کو نہیں جانے دے اکلوتا بیٹا تھا بڑاپے کا سہارا تھا اسائے پیوی تھا لیکن قاضی صاحب خون کی آسو رو رہے لیکن اس کے باوجود اس دروازے کی تک کسی کو نہیں جانے دے کیا خزانہ ہے اس کے اندر اگر کوئی سوال بھی کرتا ہے قاضی کہتا ہے یہ میرا اور اس خزانے کا معاملہ تم چھوڑو بیٹے کی تدفین ہوگی شام کو واپس آئے لوگ گھروں کو گئے رات جب تاریخی چھا گئی تو قاضی نے دروازہ کھولا اس نوجوان کو بلا کر کہا بیٹا جانتا ہے تُو نے کس کا چراغ بجھایا ہے کس باپ کی گود اجاڑی ہے کس ماں کی ماں کو تڑپتا ہوا چھوڑا ہے وہ بدنصیب باپ تمہارے سامنے کھڑا ہے جس کے بیٹے کو تم نے قتن کیا ہے لیکن چونکہ میں تمہیں امان دے چکا ہوں اور مسلمان جسے امان دے بیٹھے پھر اس کی جان کی اپنی حفاظت سے زیادہ حفاظت کرتا ہے جاؤ رات کی تاریخی میں نکل جاؤ اگر مسلمانوں نے پکڑ لی اور میرے پاس لیا اس گواہ پیش کر لی ہے تو میں پھر سزا دینے کا پھر حق دار ہوں اور مجبور ہوں گا تمہیں سزا دینے کے لہٰذا تم رات کی تاریخی میں چلے جاؤ جب ہم اندلس کے حکمران تھے یہ ہماری حالت تھی اور آج گوانٹا ناموبے کی جھیلوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے